موسیقی 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 پی ڈی ایم کا نہور میں جلسہ زلہ انتظامیہ نے داخلی راستوں کا تائم کر دیا جلسے کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم فنکشنل کرنے کی تیاری شروع سیف سٹی زلہ انتظامیہ مشترکہ طور پر جلسے کی مانٹرنگ کریں گے مانٹرنگ کے لیے ڈران کیمرے بھی استعمال ہوں گے موسیقی پولیس لیگی رہنماؤ کاکنان کو گرفتار کرے پنجاب حکومت نے پولیس کو گرین سیگنل دے دیا پولیس کی آج لیگی رہنماؤ کاکنان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں دو ہزار سے زائد نون لیگی رہنماؤ اور کاکنوں کی نظربندی کے پیپر مکمل گرفتاریوں کی جازت صوبائی انٹیلیجنس کمیٹی کے جلاس میں دی گئی پی ڈی ایم جلسے کو کس طرح روکا جائے پنجاب کے بڑوں نے پیسلہ کون اجلاس طرف کر لیا اپوزیشن رہنماؤ کی گرفتاریوں سمیت دیگر امور پر فیصلے ہوں گے اجلاس میں وزیر قانون چیف سیکیٹری پولیس افسران اور زیل انتظامیہ کے افسران شریک ہوں گے جبکہ پی ٹی آئی رہنماؤ فردوس آشک آوان نے اپوزیشن کا راستہ نہ رکنے کا اعلان کر دیا کہتی ہیں شہر میں کسی جگہ کنٹینر نہیں لگائے جائیں گے اپوزیشن کے سٹیفوں کا معاملہ حکومت قانون لیگ کے عراقین کو سٹیفوں سے روکنے کا پیسلہ وزیر آزم نے گورنر پنجاب کو ٹاسک دے دیا لیگی عراقین کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کا ٹاسک دی گورنر کے سپورٹ چودری سرور اپنے قریبی لیگی عراقین کے ساتھ رابطے کر کے سٹیفوں سے روکیں گے پی ٹی آئی میں آنے کے لیے زمنی الیکشن کے ٹکٹ کی پیش کش کریں گے پی ڈی ایم کے تیرہ دسمبر کے جلسے پر فیٹ الرٹ کا معاملہ پنجاب حکومت کا شہر کے بڑے اسپتالوں میں ایمجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جلسے گاہ کے قریب آرزی اسپتال بنے گا پروونشیل انٹیلیجنس کمیٹی کے اجلاس میں جلسے سے متنلک اہم فیصلے زل انتظامیہ اور الائیڈ محکموں کو الرٹ رکھنے کا فیصلہ مریم نواز کے جلسے میں شرکت پر لیگی کاکنان کے خلاف مقدمہ ایڈیشنل سیشن جج عابط علی نے تیرہ لیگی کاکنان کی زمانت منظور کر لی جبکہ بی بی وڈیری سمیت چھے کاکنان بھی زمانت کے لیے سیشن کوٹ گئے ایڈیشنل سیشن جج راہیلا عمر نے زمانت منظور کرتے ہوئے پچاس پچاس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دے لیا مقدمے میں ایڈیشنل سیشن جج محمد سعید نے مشتبہ شجاور رحمان کی زمانت منظور کر لی مریم نواز کی ریلی میں شیر لانے والے کارکن کے خلاف ایکشن محکمہ جنگلی حیات نے شہری امداد شاہ کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کر دیا امداد شاہ کو وڈیو کے ذریعے ٹریس کیا گیا پالو مانی لیڈر پیپس پارٹی حسن مرتزہ کے گھر گوشتہ رات پولیس کا چھاپا پولیس اہلکار ملازمین سے پوچھ گچ کے بعد واپس چلے گئے حسن مرتزہ بلاول بھٹو بھی موجود تھے احتصاب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سمات شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت پیش کیا گیا وکیل عمجد ترویز نے نیپ کی گواہ ڈپٹی سیکیٹری پنجاب اسمبلی فیصل بلال کے بیان پر جرہ عدالت نے گواہ کو شہباز شریف کی تنخواہوں اور مرا آپ کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سمات سولہ دسیمبر تک کھل تبی کر دی جیل سپیٹنڈن اجاز ازغر کی میاں شہباز شریف کے کان میں سرگوشیاں شہباز شریف سر ہلاتے رہے جیل سپیٹنڈن نے شہباز شریف کی فیزیو تھرپسٹ کی رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کی آپ شہباز شریف سے کیا بات کر رہے تھے صحافی کا جیل سپیٹنڈن سے سوال شہباز شریف کو بتایا کہ فیزیو تھرپسٹ کی رپورٹ جمع کرا دی اجاز ازغر کا جواب شادی ہال مالکان کو کرونا کے باعث ریلیف دینے کا فیصلہ مسترد صوبائی حکومتوں کی سفارشات پر انسی او سی نے سافنگ کار کر دیا ہال مالکان کی مالی معاملت یا ٹیکسیس میں مزید معافی کی استعداد کی گئی تھی کرونا ایسو پیس کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کار آبائیاں اے سی شاہ لیمار نے چار دکانے سیل کر دی چھنگھائے پل کے قریب سترہ دکانے سیل اے سی کینٹ نے اٹھارہ ریسوانس مالکیز دکانے سیل کی پچیس ہزار روپے کے جرمانے کر دیئے اوور چارجنگ پر بیس ہزار روپے کے جرمانے کیے پھل اور سبزیاں آج بھی آمشیریوں کی پہنچ سے باہر سرکاری ریٹکلس کی دھجیاں اڑانے کا سلسلہ بھی جاری آج مارکیٹ میں ادرک کی فیگلوں کیمت ایک ہزار روپے تک جا پہنچی جبکہ فروٹر اور کینو سو روپے درجن تک پرو مرغی کے گوشت کی کل فیگلوں کیمت تین سو تیرہ روپے پوارمینڈے مہنگے ہو گئے وزیر علی پجاب سردار عثمان بزدار کا گھنگا رام ہسپتال کا دورہ زیر تعمیر مدر اینڈ چائل بلوک کی تعمیراتی سائٹ کا جائزہ لیا آٹھ منزلہ مدر اینڈ چائل بلوک چھ سو بسکروں پر مشتمل ہوگا سات ترب روپے سے منصوبہ فروری دوہزار تیس میں مکمل ہوگا خجاب حکومت کا خراب جہاز ٹھکانے لگانے کی تیاریاں صوبائی وزیر قانون اور سی اینڈ ڈویو کی سبراہی میں کمیٹی تشکیل کمیٹی حتمی سے پارشات تیار کرے گی خراب جہاز ہوابازوں کی تربیت کے لیے استعمال کرنے پر غور کیا جائے گا حکومتی ملکیتی جہاز زوزہ چار میں ہنگر گرنے سے خراب ہوا پھر ٹھیک نہ ہو سکا ان جہاز کی خیداری میں بھی کسی نے دلچسپی نہ لی لڈی اے سٹی کے نوٹیفائیڈ ایریا سے دو عرب کی مٹی چوری کا انکشا منصوبے میں شامل ہموار قیمتی آرازی پر کئی کئی فٹ گڑھے پڑ گئے سیکیورٹی عملہ پولیس اور مافیا کی ملی بھگت سے مٹی چوری ہوئی لڈی اے حکام نے محکمہ مائنز اینڈ منرل کو مٹی چوری کا ذمہ دارہ دیا عالی تعلیم عام شہریوں کی پہنچ سے باہر ہونے لگی سرکاری کالیجز میں ایوننگ وگری پروگرامز کی فیسوں میں زافے کا فیصلہ بی ایس آنرز اور ایس او سویٹ ڈگری کے لیے ایک سیمسٹر کی فیس پندرہ ہزار روپے ہوگی اسادزہ کو صرف پانچ سو روپے پی کلاس محفظہ ملے گا جبکہ پرنسپل وائز پرنسپل کو بہانہ پچیس ہزار روپے آلاؤنس ملے گا نئی پالسی دستاویز محکمہ ہائر ایڈوکیشن کو ارسان اسادزہ اور نون ٹیچنگ سٹاف کو ان سرویس پروموٹ کرنے کا فیصلہ ایڈوکیشن آتھارٹی نے دپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس چار جنمری کو طلب کر لیا جونئر کلرک کو سینئر کلرک اور سسٹن کے عہدے پر ترقی دی جائے گی پی ایس ٹی کو ای ایس ٹی اور ایس ایس ٹی کے عہدے پر ترقی دینے کا فیصلہ یوں ای ٹی کے سو سے زائد کانٹریکٹ اسادزہ کا مستقلی کا مطالبہ سادزہ کہتے ہیں کانٹریک اسامی لٹکتی تلوان ہیں کانٹریک اسادزہ کو ہر سال ایکسٹینشن لینا پڑتی ہے انتظامیہ ریگولرائزیشن آف سرویس ایکٹ 2018 کے تحت ریگولر کریں